بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین خواتین و حضرات میں ہوں حکیم کاری محمد مصطفی صندروی میں آج آپ کے لئے بہت ہی پیارا سا نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستوں کی فرمیش پر تو محترم ناظرین وہ فرمیش کیا ہے اکثر دوست ہمیں جب بھی کال کرتے ہیں کہتے ہیں حکیم صاحب کوئی ایسا نسکہ آپ نہیں بتا رہے جو آج کل گرمیوں کا موسم ہے تھنڈے مشروبات پیے جاتے ہیں تو مسوڑوں پر دانتوں پر تھنڈا تتہ لگتا ہے یعنی اگر ہم چائے پیتے ہیں یا دودھ گرم پیتے ہیں تو ہمارے جو مسوڑے ہیں یا دانت ہیں یہ جلتے ہیں اگر برخ والا تھنڈی ایس کریم تھنڈا پانی یا کوئی بھی مشروب پیتے ہیں تو ہمیں جو بہت ہی دانت جو ہیں تھنڈے ہو جاتے ہیں ان کو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تو کوئی ایسا نسکہ بتا دیں جس کے استعمال سے آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو تو محترم ناظرین آج پھر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ نسکہ بھی آپ کے لئے حاضر خدمت ہے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے یہ بتلایا بہت بڑے استاذ الاساتذہ حکامہ میں سے بہت بڑا ان کا نام تھا تو میرے مقصد جو ہے آپ کو اس کا علاج بتانے کا ہے ان سے کئی احباب نے پوچھا کہ حکیم صاحب ہمارے دانتوں کو تھنڈا دتا لگتا ہے اس کے بارے میں کوئی نسکہ بتا دیں وہ میں نے اس وقت تو نوٹ کر لیا لیکن وقت گزرتا گیا کئی سال گزر گئے اس کے بعد میرے پاس کئی مریض آئے میں نے ایسے ہی ان کو بتا دیا میں نے کہا پتہ نہیں شہد آرام آئے یا نہ آئے تو میرے مشہدے میں آیا ہے میں وہ آپ کو بتلاوں گا اس نسکے کا میں نے کئی مریضوں کا علاج گیا ہے حتیٰ کہ کئی احباب ایسے ہیں ان کو سگرٹ کی وجہ سے موں کا کینسر ہو جاتا ہے ان مسوڑوں میں کینسر ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ شفا سے کام نہیں ہوگا تو محترم ناظرین اگر آپ کے مسوڑوں میں سوجن ہے آپ کے دانتوں پہ پیلا داگ ہے پان کے داگ ہیں سگرٹ کے داگ ہیں ہر قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے دانتوں کو تو آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے تو آپ اپنی دعاوں میں یاد ہی کرتے رہیں گے تو میرے دوستو آپ کو میں یہ نسخہ بتاؤں اس سے پہلے میں اپنا تعرف کرانا ضروری سمجھتا ہوں تو محترم ناظرین تیبا دوستو تیبا دواخنہ بے اولاد افراد کی عظیم علاج کا حکیم کاری محمد مصطفی سندروی کیو بلاک مادل ٹاؤن لاہور موبائل نمبر ہے 0302 4196092 تو محترم ناظرین اگر آپ ہم سے کسی بھی مرض کے معاملے سے یا کسی مرض کی تشخیص کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ نمبر سکرین پر نظر آرہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا دواخنہ ایک مین ملتان روڈ لاہور سندر میں ہے دوسرا کیو بلاک مادل ٹاؤن میں ہے تو محترم ناظرین آپ کہیں بھی آپ جہاں پر آپ آسانی پر آسکتے ہیں آپ آجائیں اپنے مرض کی تشخیص کروائیں اور اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کے ساتھ علاج کروائیں تو محترم ناظرین آپ سے بات ہو رہی تھی مسوڑوں کی تکلیف اگر آپ کے مسوڑوں کو تھنڈا تتا لگتا ہے یا آپ کے مسوڑے سوچ چکے ہیں یا آپ کے مسوڑے گل چکے ہیں اگر آپ کے مسوڑوں کو کینسر تک ہو چکا ہے تو آپ نے کوئی ایسا منجن نہیں استعمال کرنا کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا آپ نے کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ استعمال نہیں کرنی آپ کو ہم ایک ایسا پیسٹ بتائیں کہ آپ صرف چاند دن استعمال کریں آپ کو ٹھنڈا تتہ لگنا بلکل ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نارمل زندگی گزاریں گے تو آپ نے لینا کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ بنانا لے گئے یہ دیکھیں ان کو کرنا کیا ہے بنانے کیسے اپنے مسوروں کا اپنے دانتوں کا علاج کریں گے بہت ہی آسان سان اس کا تو میرے دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگے گی آپ کو بہت پسند آئے گی تو میرے دوستو آپ نے ان بنانا سے اپنے دانتوں کا علاج کرنا ہے چاہے لگ چکے ہیں دبے لگ چکے ہیں سگرٹ کے بیڑی کے پان کے کسی بھی قسم کا کوئی داغ ہے چاہے دانتوں میں موں میں کینسر ہو چکا ہے دانتوں کی وجہ سے تو آپ نے اس سے علاج کرنا ہے اور انشاءاللہ گھرنٹی سے آرام آئے تو میرے دوستو اب چلتے ہیں آپ نے کرنا گیا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ مکمل آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے آدھی معلومات آدھی جانکری جو ہوتی ہے وہ نقصاندہ ہوتی ہے دیکھیں کینسر تک موں کے کینسر تک کا علاج ان کیلوں سے ہے یہ دیکھئے ان کیلوں سے آپ نے علاج کیسے کرنا ہے کمال کا یہ علاج ہے تو میرے دوستو آپ نے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ علاج بتائیں آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے اور اپنے بائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے جاننے والوں کو اس ویڈیو کا لنک شیئر کرنا ہے دوستوں کو بتانا ہے کہ حکیم سندروی کا پیغام دانتوں داڑوں کے لیے مسہودوں کے لیے آپ کے دانتوں کی کوئی بھی مرض ہے چہکیڑا لگا ہوا ہے ہر ایک کے لیے کمال کا نسخہ ہے میں نے بہت سارے مریضوں پر اس کو ازمایا ہے اور میں نے جس جس کو بھی بتایا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کو اس چیز سے فیدہ ہو گیا اس سے افاقہ آ گیا تو میرے دوستو اگر آپ کے دانتوں میں تکلیف ہے اگر آپ کے دانتوں میں داغ لگے ہوئے ہیں اگر آپ کے دانتوں مر کریڑا لگا ہوا ہے آپ کے دانتوں میں مسودوں میں کوئی بھی تکلیف ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کرنا کیا ہے اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو جو ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ میرے بھائیو آپ کو نوٹیفکیشن فوری مل سکتی تو میرے دوستو اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف کیسے تیار کرنا آپ نے بزار سے اپنے بچوں کے لیے بنانا لے کر آؤ جتنے مردی لے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک بنانا اس کو آپ نے چھلکا اتار کر اس کی جو اندر کیلہ ہوتا ہے جو کھا جاتا ہے چھلکا اتار کر اس کو آدھا لے لیں اس سے آدھا لے لیں تھوڑا سا لے لیں حسب ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے میرے بھائی اگر آپ پورے گھر کے افراد استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک بنانے کا پیسٹ بنائیں آپ اس ایک بنانا کو ایک کلے کو کسی پیالے میں ڈال کر اس کو کسی مدنی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کوٹے یہاں تاکہ وہ پیسٹ بن جائے تو میرے دوستو اب آپ کا دواء جو ہے تیار ہے آپ کہیں گے حکیم صاحب یہ تو بنانا ہے ہم کھاتے رہتے دانتوں کو لگتا ہے نہیں آپ نے اس بنانے کی پیسٹ کو برش کے ساتھ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف لگائیں کم از کم دس منٹ آپ اس کی مالش کریں برش کریں اسے تو محترم ناظرین اب آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے جیسے جیسے آپ پیسٹ کرتے جائیں گے آپ نے روزانہ دس منٹ آپ نے پیسٹ کرنی ہے تو میرے بائیو جتنی آپ پیسٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو فیدہ ہوتا چلا جائے گا تو میرے بائیو آپ نے اس کو بنانے روزانہ آپ نے بنانا یعنی کیلے کی پیسٹ تیار کرنی ہے اور جتنی آپ روزانہ پورے گھر کے فراد آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر لیں بنا لیں سارے گھر کے فراد اس کو لگائیں استعمال کریں یا جس کو یہ پرابلم ہو وہ بھی استعمال کریں جتنی آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو فیدہ ہوتا جائے گا کسی کو پندرہ دن میں داست دن میں اس سے زیادہ کچھ ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ مسلسل آپ اس کو ساری زندگی کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے جو موں کی بیماریاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں یہ جو کیلے سے بنانے سے ختم ہو جائیں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے فارورڈ کرنا ہے تو میرے دوستو میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو میں ہندیرہ سا چھا گیا ہے ویڈیو بناتے ہوئے لیٹ چلی گئی تھی جس وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی تو میرے دوستو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جہاں آپ اپنے پیاروں کے لئے دعا کرتے ہیں حکیم سندروی کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ